اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو نیکی ہے وہ ظاہراً کیا ہے وہ عمل سے کیسے ظاہر ہوگی اس تینجیبل فیزیکل ورلڈ میں اس دنیا میں وہ نیکی کیسے انسان کرے گا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا ہے یہ نیکی ہے زوی القربہ کس کے اوپر خرچ کرنا ہے اپنے قریبی لوگوں کے اوپر رشتہ داروں کے اوپر رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس کوئی ضرورت ہے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس کی ضرورت پوری کرنا یہ نہیں کہ باہر جا کے صدقے دیے جاتے رہیں باہر جا کر لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے رہیں باہر جا کر رمضان راشن تقسیم ہو رہے ہوں باہر جا کے بڑے سخی مشہور ہوں اور اللہ کے رستے میں ایک چیریٹیبل پرسنل مشہور ہوں اور بعض لوگوں کے بڑی بڑی اورنیزیشن چل رہی ہوں لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھتیجوں میں بھانجوں میں بہن بھائیوں میں ان کے گھر بھوک اور افلاس چل رہی ہو اگر یہ معاملہ ہو تو پھر وہ پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ پھر ظاہر اسی بات ہے یا تو آپ بالکل انویر ہیں یا پھر آپ یہ معاملہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ کی واوا ہو اصل نیکی آپ کے مقصود نہیں ہے اپنی نیت کو درست کر کے سب سے پہلے جو خرچ ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر کرنا ہے وہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں وہ بھانجے بھتیجے ہو سکتے ہیں وہ خالائیں مامو چاچا نانا دادی دادا یہ قریبی جو لوگ ہیں اسی طرح جو سیکنڈ کزنز تھرڈ کزنز اس طرح آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان میں جو کوئی ضرورت ماند ہو ان کے اوپر خرچ کرنا ہے اور ضرورت ماند کے علاوہ بھی تعلقات بہتر کرنے کے لیے کسی کے گھر جانا تو کوئی توفہ لے کر چلے جانا کسی کے بچوں کو خیر کا معاملہ کر دینا کسی کے ساتھ جس قدر توفیق ہو سکے اپنے قریبی عزیزوں رشتہ داروں میں پیسے مال خرچ کرتے رہنا اور کس کے اوپر پیسے خرچ کرنا ولیتامہ اور یتیموں کے اوپر جو کوئی یتیم ہو چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو یا یہ رشتہ داروں سے باہر ہو اس کی ہیلپ کرنا اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا ولی مساکین اور مسکینوں کے اوپر جو یتیم نہ ہو لیکن غریب ہو جس کے پاس میٹیریل ویلتز زیادہ نہ ہو جس کے پاس ویلتز اور رزق حاصل کرنے کے وسائل زیادہ نہ ہو آجز اور مسکین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا وابن السبیل یہ جو ایک مد ہے یہ وہ ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی بھی ہے تو وہ سفر میں جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو ایکسیس نہ کر سکے اللہ نہ کرے کوئی پرابلم اس کے ساتھ ہو جائے کوئی شارٹ کمنگز ہو جائیں کوئی چیز اس سے چھوٹ جائے رہ جائے زیادہ ہو جائے یا سفر میں ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ وہ موتاج ہو جائے تو یہ جو سفر کرنے والا شخص ہوگا یہ بھی مسکین کنسیرر کیا جائے گا غریب کنسیرر کیا جائے گا قابلے یعنی کہ جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا جس کے اوپر ہمیں جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے وہ سفر کیا جائے گا چاہے وہ اپنے گھر میں امیر ہوا ہو تو اب اس کو بھی جو ہے نا وہ صدقے کا جو پیسے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں اب اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرنا ہے اس کے اوپر بھی پیسے خرچ کرنے وسائلین ہاں اور جو لوگ اگر کوئی مانگنے والا آ گیا ہے کوئی سوال کرنے والا آ گیا ہے کوئی بیکاری ہے تو اس کو بھی پیسے دینا ہے اس کو بھی دھتکارنا نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ جو سائل ہو اس کو جھڑکے نہیں تو یہ جھڑکنا اسلام میں کسی سائل کو مانگنے والے کو یہ منائے ہوا پھر رقاب اور پہلے غلام ہوتے تھے ان غلاموں کو چھڑوانے کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے نیکی ہے یہ آ گیا فیزیکل ٹینجبل معاملات کیا کرنا پیسے خرچ کرنا کس کس کام میں پیسے خرچ کرنا رشتہ داروں میں یتیموں کے اوپر مسکینوں کے اوپر مسافروں کے اوپر مانگنے والوں کے اوپر اور غلاموں کو ازاد کرانے والوں کے اوپر اور اب آگئی بات وَاقَامَ الصَّلَا نماز قائم کرنا بات شروع ہوئی تھی کہ نیکی یہ نہیں ہے جو اپنا رخ ہے اس کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو وَاقَامَ الصَّلَا آگے بات آگئی کہ نماز قائم کرنا خلوص کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا اس کے علاوہ کسی سے نہ جھکنا صرف اسی سے مدد مانگنا صرف اسی کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا یہ کیا ہے یہ ان اڑسلف نیکی ہے اب اللہ کا حکم آگیا کہ قبلے کی طرف کر لو قابط اللہ کی طرف کر لو یا مسجد اقصہ کی طرف کر لو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہے اصل مقصد تو یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لئے پڑھنی ہے یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکانی ہے تاکہ یہ پیشانی کسی اور کے آگے نہ جھکے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تاکہ اللہ رب العزت جو ہے انسان کے لئے کافی ہو جائے اور کسی اور کے آگے انسان کو جھکنے کی ضرورت نہ پڑے موسیقی